تری ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھ کر پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں ہم پاکستان کی خوبصورت ترین جھیل رتی جھیل وادی نیلم دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے دواریاں سے جیپ کے ذریعے رتی گلی جھیل کے بیس کیم تک پہنچے بیس کیم سے گھوڑوں پر سوار ہو کر جھیل تک کا زفر کیا یہ جھیل سطح سبندر سے تیرہ ہزار چھے سو فٹ بلندی پر واقع ہے رتی گلی کے سام دامن میں پھیلے ہوئے رنگی نظارے کہیں اور دکھائی نہیں دیتے یہاں بھیڑ بکریوں کے بڑے بڑے ریورر دکھائی دیتے ہیں اور کھلے میدانوں میں دورتے ہوئے چرواہے چرتے ہوئے گھوڑے بھی نظر آتے ہیں یہاں پر ہر طرف سرخ پھل لہ لہا رہے تھے ابو جان نے بتایا کہ پہاڑی زبان میں سرخ پھل رتی کہتے ہیں چونکہ سرخ پھل بہت زیادہ ہیں اس لئے اس وادی کو رتی گلی کہا جاتا ہے ہم نے جھیل کے دامن میں پھیلے ہوئے وسیع گھاس کے میدان میں اپنا خیمہ لگایا خوب خومے پھرے کوئلوں پر گھنے ہوئے دنبے کے گوشت کا مزہ بھی لیا ہم نے حسین نظاروں سے بھرپور مقامات کیل، اڑنگ کیل، سرداری، حلمت اور توبت کی سیر کی رتی جھیل کے بارے میں آپ نے تمام تفصیلات پڑھی ہیں اب ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں رتی جھیل سطح سمندہ سے کتنی بلندی پر واقع ہے یہ جھیل سطح سمندہ سے تیرہ ہزار چھے سو بلندی پر واقع ہے دواریاں سے رتی گلی جھیل کیسے جایا گیا دواریاں سے رتی جھیل جو ہے وہ جیپ کے ذریعے رتی گلی جھیل پر پہنچے اور وہاں سے بیس کیم سے گھوڑوں پر سوار ہو کر جھیل تک کا سفر کیا پھر ہے رتی گلی کا نام کیسے پڑا یہاں پہ سوخ رنگ کے پھول بہت زیادہ ہیں اور چونکہ سوخ رنگ اتنا زیادہ ہے تو اس جگہ کو اس مناظبت سے اس کا نام رتی گلی پڑ گیا پھر ہے اس پیراگراف میں کن مقامات کا ذکر کیا گیا یہ وہ کس وادی میں ہیں اس پیراگراف میں حسین نظاروں سے بھرپور کیل اڑنگ کیل سرداری اور رحمت اور تعبت کا ذکر کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے اور یہ مقامات وادی رتی گلی میں ہی واقع ہیں یہ ہماری تفہیم کمپلیٹ ہوئی ایک امید ہے آپ کو سمجھا گئے